چاند دنیا کے لیے یہ کہ ور پرتوی کا اوبگر ہے لیکن بھارت سے اس کا بھاوناتما کرشتہ جڑا ہوا ہے بھارت میں چاند پوچھا جاتا ہے لوگ اسے چندہ ماما کہ کر پکارتے ہیں لیکن چندہ ماما کو لے کر اب جو خبر آئی ہے وہ بہت چکانے والی ہے دراصل اب چندہ ماما دور کے ہوتے جا رہے ہیں جی ہاں ویگانکوں کا دعویٰ کی ہر سال چاند اور پرتوی کی بیچ کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں جیسے آنے والے سمیہ میں پریشانی بڑھ سکتی ہے کیا کورا ماما ریپورٹ میں دیکھئے چندرمہ پرتوی سے دور جا رہا ہے چندرمہ پرتوی کا ایک ماتھ بڑھا کرتی کو پک رہے ہیں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ چندرمہ گھرکوکشن کی چاپ کے کارے پرتوی سے نیرنطر دوری پر رہتا تھا لیکن اس نئی خوش نے چندرمہ کے بارے میں کئی سوال لکھائے ہیں چاند صدیوں سے پرتوی کے اوپر انترکش میں موجود ہے سالوں سے ہم کہانیوں میں یا فلموں میں چندرمہ کے کئی کسے سنتے آئے ہیں چاند نہ صرف ہماری دھرتی کا اوپرہ ہے بلکہ اس کا ہمارے ساتھ بھاونات کا رشتہ بھی ہے لیکن یہ رشتہ ہم سے دھیر دھیرے دور بھولتا جا رہا ہے ایک ریسرچ کے مطابق چاند ہماری دھرتی سے لگتار دور جا رہا ہے بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ چاند ہر سال دھرتی سے 3.8 سنٹی میٹر دور جا رہا ہے جس کی چلتی اب ایک دن میں 24 ملتے کی جگہ 25 ملتے ہوگی اور سال میں 365 کی جگہ اب صرف 350 ملتے ہی ہوگی چاند اور پتوی کے بیچ مرتی دوری سے بھاوشے میں اس کی کئی دشتہ بھاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ آنے والے سمیں کو بددہ رکھتے گا بیگیانی کو کماننا ہے کہ چاند 90 ملین برش پرانا ہے ادھیان میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ 1.4 ملین سال پہلے پتوی پر ایک دن 18 دھرتی کا ہوتا تھا لیکن دھیرے دھیرے چندرمہ پتوی سے دھون جاتا گیا اور دن کا سمیں بڑھتے بڑھتے 18 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک پہنچ گیا لیکن آنے والے کچھ سالوں میں ایک دن 25 گھنٹے کا ہونے والا ہے چندہ ماما دور کی ہوتے جا رہے ہیں یہ تو آپ جان گئے لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اس گھٹنا کا مکھہ کارن پرتوی اور چاند کے بیچ گھتوا کشن اور دونوں پنڈوں کے جوار یا بل سے سمبھلت ہے کی قطید ہی نہیں ہوتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سمیں شکر میں بھی بدلاغ ہو رہا ہے درسل چاند کے پرتوی سے دور ہونے کے ریسرچ کوئی نئی خوش نہیں ہے بیگیانک رشکوں سے اس طرح کتابیں کرتے آئے ہیں لیکن اس بار بقاعدہ علکہ پرنڈوں اور چندما کے ادھین کے بعد ثبوتوں کے آدھار پر یہ پشتی کی گئی ہے یہ چندما ہر بار پرتوی سے دور جا رہا ہے چندما اور پرتوی پر سمیں کی اپنی قطی ہے چاند پر ایک دن پرتوی کی چودہ دن کے برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ چاند پر دن کی سمیں تاپ مان بہت زیادہ رہتا ہے اور راک میں اتنا ہی زیادہ تھنڈا دی چاند کے دکشنی دھروپ سمیں انہیری جگہوں پر رات کے وقت تاپ مان مائنس دو سو دگری تک چلا جاتا ہے جبکہ دن کے وقت تاپ مان سوڑے دن سے زیادہ رہتا ہے ایک طرف جہاں چاند پر زندگی تلاشنے کی بھول بچی ہوئی ہے تمام دیش مون مشن پر لگے ہوئے ہیں کون سب سے پہلے چاند پر زندگی تلاشنے کا اس بات کی ریس ہے اسی بیچ بیگیانی کو کا یہ دعویٰ پرتوی پر سنکت کے سمجھے دے رہا ہے موسیقی